شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام فرشتوں کی خلقت کے بعد ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ نے نرم اور سخت زرخیز اور بنجر زمین میں سے مٹی کو جمع کیا اسے پانی سے اتنا بھی ہویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی اور تری سے اتنا گونڈا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں جوڑ ہیں اور موڑ آزاں ہیں اور مختلف حصے اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی ایک وقت معین اور مدت تک اسے یوں ہی رہنے دیا پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایک ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوت ذہنی کو حرکت دینے والا اور سوچ بچار کرنے والا ہے عزا اور جوڑوں سے کام لینے والا اور ہاتھوں پیروں کو ہلانے والا ہے اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق اور باطل پر تمیز کرتا ہے اور مختلف ذائقوں خوشبووں رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں سے اور مخالف زدہ چیزوں سے بنا ہے یعنی گرمی سردی تری اور خوشکی کا پیکر ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی امانت ادا کریں جو کہ آدم کو سجدہ کرنا تھا اور اس کی بزورگی کے سامنے خود کو کم تر سمجھنا تھا اس لئے اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اسے اس کی خود پسندی نے گھیل لیا بدبختی اس پر چھا گئی آنکھ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ و بردر سمجھا اور خنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو زلیل جانا اللہ نے اسے محلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غزب کا شکار بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایا تکمیل تک پہنچ جائے اور وعدہ پورا ہو جائے چنانچہ اللہ نے اسے کہا تجھے وقت معین کے دن تک محلت ہے پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوش رکھا اور انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹہرنے اور نیکوکاروں میں ملجل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا آدم نے یقین کو شک اور ارادے کی مضبوطی کو کمزوری کے حد و بیش دیا خوشی کو خوف سے بدل دیا اور فریب خورتگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی انہیں رحمت کے کلمات سکھائے جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں محلِ افضائش نسل میں اتارا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اولاد سے انبیاء چنے وحی کے ذریعے ان سے اہد و بیمان لیا اور تبلیغِ رسالت کا انہیں امین بنایا تبلیغِ رسالت کا انہیں امین بنایا